یہ دیکھیں سبحان اللہ مزہ آگیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریہ سے ہوں گے آج ہے جی پانچ جنوری پانچ جنوری دو ہزار بائیس اور میرا آج ہے بارڈے اگر آپ بارڈے وش کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کومرس وقت میں کر سکتے ہیں اور جو جس طرح کہتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ لاشتیر بھی پانچ جنوری دو ہزار اکیس کو اسی دن یعنی کے موسم سرما کی پہلی بارش ہوئی تھی تو آج بھی وہی سین ہے تقریبا چار پانچ ماہ کے بعد موسم سرما کی پہلی بارش دو ہزار بائیس کی پہلی بارش پانچ جنوری والے دن رات سے مسلسل ہو رہی ہے تو بہت بھی زیادہ ایکسائٹڈ ہوں کہ اللہ تعالی نے میرے بارڈے والے دن بارش کی جو ہے وہ برسائی اور موسم جو ہے کافی زبردست ہو گیا ہے دیکھ سکتے ہیں پیچھے ابھی بھی فل کلاوڈی ویدر ہے دوبارہ کسی وقت دوبارہ بارش شروع ہو سکتی ہے دیکھ لیجے موسم کے جو نظارے ہیں میرے ساتھ موجود رہی ہے صبح صبح کا ٹائم ہے پرندے چہ چہا رہے ہیں اور فل کلاوڈی ویدر ہے ہر طرف مرگوں کی آوازیں آ رہی ہیں ابھی آپ دیکھ لیجئے فل کلاوڈی ویدر ہے اور تقریبا دوپہر کے ساڑھے بارہ بجے کا ٹائم ہو گیا ہے اور میرے گاؤں کا احوال دیکھ لیجئے فل کلاوڈی ویدر ہے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے کافی تیز بارش ہو چکی ہے دیکھ لیجئے اس طرح کہ آج سارے دن نظارے ہیں اور جو کہ بہت ہی تھنڈے تھنڈے اور بہت ہی پیارے ہیں موسم سرما کے دنوں کی یہ سب سے بڑا یہ مسئلہ ہے کہ دن بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں سوری نکلا اور سوری گروب ہو گیا پتہ نہیں جلتا چھوٹے چھوٹے دن بلکل دن ہوتے ہیں ابھی جس طرح رات سے سلسل بارش ہو رہی ہے سارا دن بارش ہوتی رہی ہے اور دبہر کا ٹائم ہو گیا ہے تو ابھی دبہر کے کھانے کا ٹائم ہے اور آج دبہر کے کھانے میں سپیشل میں نے ہمی سے ریکویسٹ کی تھی کہ مٹروں والے چاول بنائیں تو مٹروں والے چاول تیار ہو رہے ہیں جیسے تیار ہوتے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ بھی دکھاؤں گا اور آج میرے ساتھ موجود رہی ہے اور جو آپ کو میرے بیک پہ نظر آ رہی ہے یہ ہمارے گھر کی کافی پرانی بہت ہی پرانی یہ بیری ہے جس کے بیر جو ہیں بہت ہی میٹھے ہوتے ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر میرے سب سے پہلی جو ویڈیو تھی وہ ان کے بیروں کی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا بلکل چھوٹی سی ہے جو بلکل تیار بیر ہیں وہ آپ دیکھ سکیں گے ابھی تو ان کو ٹائم ہے ایک ماہ لگے گا ایک ماہ کے بعد تیار ہوں گے لیکن جو بیروں کا ذائقہ ہے وہ واقعی لا جواب ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پہ آج کی دن کی جو روٹین تھی وہ بس پتہ نہیں چلا دین یعنی کہ صبح ہوئی اور دوبہر کا ٹائم ہو گیا اور ابھی تھوڑی تیرے باش رام ہو جائے گی تو ابھی چاول تیار ہو رہے ہیں چاول لے کے آتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آگے میرے ساتھ موجود رہنا ہے آپ نے اور آپ بیک پہ دیکھ سکتے ہیں ایسے لگ رہا ہے جیسے فوق بہت ہی زیادہ ہے یہ تھوڑی بہت فوق بھی کہہ سکتے ہیں ہلگیل کی بارش بھی ہو رہی ہے یعنی کہ بوندہ باندی ہو رہی ہے اور جو بادنیں ہیں وہ اسی طرح موجود ہیں اور دوبارہ یعنی کہ تیز یعنی کہ بارش کی امید کر سکتے ہیں کہ دوبارہ بارش ہو سکتی ہے اور جس طرح آپ نے پچھلے ویلوک کے اندر دیکھا تھا کہ میری جو پلاننگ ہے انشاءاللہ اس کی تیاری ہو رہی ہے تو جیسے ہی یعنی موسم بہتر ہوگا دن تھوڑے سے یعنی بڑے ہونا شروع ہوں گے نکلیں گے اور لاہور جتنے بھی یعنی کہ میں نے مقامات آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں سب کو ایکسپلور کروں گا تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا لیکن فیلال آج کے دن کی جو ریٹین تھی جو خاص خاص پوائنٹس تھے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے جو کہ آپ نے دیکھے اور ایک دو کلیپس آگے اور ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکیں گی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا جی تو فرانس جس طرح ابھی آپ نے دیکھا کہ جو مٹروں والے چاول ہیں مٹر پلاو ہے وہ تیار ہو چکا ہے یہ دیکھئے بہت ہی زبردست اور اوپر سے بھاپ نکر رہی ہے چٹنی وغیرہ سلاد وغیرہ ایڈ کرنے کے بعد اس تھنڈے تھنڈے موسم میں مٹروں والے چاول کھانے کا مزا ہی اپنا ہے میں ابھی ایک بائٹ لیتا ہوں اور آپ دوستے کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میرے ساتھ موجود رہی ہے یہ دیکھئے سبحان اللہ مزا آگیا ابھی میں نے چیئر منگوالی ہے چیئر کے اوپر بیٹھ گیا ہوں کیونکہ کھڑے ہو کے مزا نہیں آرہا تھا تو بیٹھ کے اس تھنڈے تھنڈے موسم کو خوش پیشلی آج میرا برڈے والا دن ہے اس کو انجوائے کرتا ہوں اور آپ دوستے کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دیکھ لیجئے پھر مزا آرہا یقین کریں بڑا ابھی میں درہا اس کو ختم کرلوں پھر اس کے بعد ملتا ہوں حساس موجود رہی ہے اگر آپ کو میرا یہ چھوٹا سا ویلوگ پسند ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کومنس میں قیمت رہا کے ذہار ضرور کیجئے اور جو لاس میں ہمیشہ کی طرح مہدبانک دارشا کے پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے جو ساتھ میں بیل آکھیں ہے اسے برس کر دیجئے انشاءاللہ بہت جال کسی نئے ویڈیو میں بہتر ویڈیو میں دوبارہ سے ملاکات ہوگی تب تک کے لئے اپنے دوست نئے ویڈیو میں بہتر بھٹا کو اجازی دیئے اور ہمیں ضرور یاد رکھئے اللہ حافظ ناصر